تو دوستو آج 20 اگس 2021 شکروار کا دن ہو چکا ہے تو آئیے فٹا فٹ سے بات کر لیتے ہیں آج کے تازہ خبروں کی اور آج کے بڑے خبروں کی دوستو آج کی بڑی خبروں میں پورے بھارت کے لیے تین بڑی خبریں آئی ہیں جانکاری کے مطابق پہلی خبر ہے سوائن فلو کو لے کر جی ہاں کورونا وارث کے بعد اب بھارت میں سوائن فلو نے بھی دستک دے دی ہے آپ میں سے جو لوگ نہیں جانتے ہیں انہیں ہم بتا دیں کہ سوائن فلو بھی لگ بھگ کورونا کی طرح ہی فیلتا ہے اور اس کے لکشن بھی لگ بھگ سامان ہیں جانکاری کے مطابق ابھی حالی میں سوائن فلو کی وجہ سے ایک مہلہ کی موت ہو گئی ہے مہلہ کی موت ہو جانے سے پرشاسن میں ہڑ کمپ مچا ہوا ہے اس کے علاوہ دوسری خبر ہے ٹریفک کے نیم کو لے کر یعنی کہ آپ بائیک چلاتے ہیں کار چلاتے ہیں یا کوئی سی بھی گاڑی چلاتے ہیں تو آپ کے لیے بھارت سرکار کی طرف سے ایک بڑی خبر ہے اس کے علاوہ تیسری خبر ہے بینکوں کی چھٹی کو لے کر جانکاری کے مطابق لگ بھگ پانچ دن تک بینک بند رہیں گے اس کے علاوہ لڑکیوں کی شادی کو لے کر ایک بڑی خبر ہے تازہ جانکاری کے مطابق آنے والے دنوں میں لڑکیوں کی شادی کے عمر 18 سال سے زیادہ کی جا سکتی ہے سرکار اس پر ویچار ویمرش کر رہی ہے تو دوستو آج کے اس مکہ سماچار میں ہم آپ کو انہیں سب اور اسی طرح کی اور بھی بڑی خبروں کے بارے میں بتانے والے ہیں اسی لیے ویڈیو کو تھوڑا سا بھی بھگائے بینہ دھیان سے آخر تک دیکھیں تاکہ کوئی بھی جانکاری مس نہ ہو ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے بس آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں کیونکہ آپ کا لائک اور شیئر کرنا ہی ہماری محنت کفل ہوتا ہے تو آئیے بینہ دیر کیے چلتے ہیں سیدھے آج کی پہلی بڑی خبر کی طرف اور آج کی پہلی بڑی خبر جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی سکرین پر کورونا کے بیچ آیا نیا سنکٹ پنجاب کے لدیانہ میں سوائن فلو کی ہوئی ہے دستک 69 سال کی ایک مہیلہ کی ہو گئی ہے موت سوائن فلو کے کارن جی ہاں کورونا مہاماری کے بیچ اب لدیانہ میں سوائن فلو نے دستک دے دی ہے بیتے بدھوار کو لدیانہ استحت ڈی ایم سی اسپتال میں ایک مہیلہ کی بھی موت ہو گئی ہے سوائن فلو کی وجہ سے سوائن فلو سے موت کی خبر کے بعد سواس ویبھاگ اور جلا پر شاسن میں ہڑکمپ کا ماحول ہے سواس ویبھاگ نے ترند اپنے ٹیم کو اس مہیلہ کے گھر پر بھیجا ہے جس کی موت ہو گئی ہے تاکہ پریوار والوں کی جانچ کی جا سکے آپ نہیں جانتے ہیں تو آپ کو بتا دیں سوائن فلو بھی لگ بھگ کورونا ویرس کی طرف فیل سکتا ہے اور اس کے لکشن بھی کئی سارے ایک جیسے ہیں جیسے کہ بکھار آنا اُلٹی یا جی مچلانا ساتھی میں سر دیکھانسی ہونا یا ناک سے بار بار پانی آنا اس کے علاوہ ناک بند ہو جانا سر میں درد ہونا تھنڈی لگنا یا پیٹ میں درد ہونا یا گلے میں خراش ہونا یہ سبھی لکشن سوائن فلو کی ہیں ابھی حالی میں پرشراسن کی طرف سے یہ بھی جانکاری دی گئی ہے کہ اگر کسی ویکتی کو ایسے لکشن اپنے آپ میں دکھتے ہیں تو وہ سیویل اسپتال سے سمپر کرے اس کا ٹیسٹ بلکل فری میں کیا جائے گا ساتھی میں آپ کو بتا دیں جس طرح سے کورونا ویرس کی پشٹی ہو جانے پر یا کسی ویکتی پر شک ہوتا ہے کہ اسے کورونا ہو سکتا ہے تو اس کو آئیسولیٹ کر دیا جاتا ہے یعنی کہ اکیلے رکھا جاتا ہے سوائن فلو میں بھی سیم ایسے ہی کیا جاتا ہے ساتھی میں آپ کو بتا دیں دیش کے ایک آدھ حصوں میں ڈینگو نے بھی دستک دے دی ہے جانکاری کے مطابق ابھی حالی میں مہراشت میں ڈینگو کی وجہ سے ایک ویکتی کی جان گئی ہے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو ہو جائیے سافدھان ٹریفک نیم توڑنے پر پندر دنوں کے بھیتر اب مل جائے گا چلان دن یاتا یات نیموں کا اولنگن کیا جائے گا تو اس کے پندر دن کے بھیتر سمبندت وہاں چالک کو چالان بھیج دیا جائے گا ساتھی میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جس الیکٹرونک نیگرانی ویوستہ کے مادھیم سے نیم کے اولنگن کا پتا چلے گا اس کے سبھی ثبوت کو سنبھال کے رکھا جائے گا تب تک کے لیے جب تک چالان کا نپٹارہ نہ ہو جائے یعنی کہ چالان نہ لے لیا جائے ساتھی میں آپ کو بتا دے نئے کانونوں کے تحت یاتا یات نیموں کا انپالن کرانے کے لیے کئی الیکٹرونک اپکرونوں کو شامل کیا گیا ہے یعنی کہ سڑک پر جو بھی لوگ گاڑی چلاتے ہیں وہ لوگ یاتا یات کا نیم کا پالن کر رہے ہیں یا نہیں اس کے نگرانی کے لیے کئی سارے سی 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 ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں اس کے علاوہ سپیڈ میٹر کا بھی استعمال کیا جائے گا اس کے علاوہ سپیڈ گن شریر پر لگنے والا ایک کیمرہ اس کے علاوہ ڈیش بورٹ کیمرہ ساتھی میں آٹومیٹک نمبر پلیٹ پہچان اسی طرح کے کئی سارے اپکرن ہیں جس سے اب یہ آسانی سے پتا چل جائے گا کہ کسی نے یاتا یات کے نیموں کو توڑا ہے یا نہیں اب اگر کوئی نیم توڑے گا تو پندرہ دن کے اندر ہی اس کے گھر پر چالان بھیج دیا جائے گا چالان دینے کے ساتھ یاتا یات نیم کو توڑنے کے ثبوت بھی دیے جائیں گے یعنی کہ آپ کو ثبوتوں سے پتا چل سکے گا کہ آپ نے نیم کب توڑا تھا اور کیسے توڑا تھا بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو آئی ہے جروری خبر بینک کو کھولے کر آنے والے دنوں میں پانچ دنوں سے زیادہ بند رہیں گے بینک جی اگر آپ کو کوئی بھی بینک کا ضروری کام کرنا ہے تو یہ خبر آپ کے لیے بے حدی مہتپوند ثابت ہو سکتی ہے ویسے تو ابھی کورونا کے ماحول میں آر بی آئی کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ آن لائن بینکنگ کا استعمال کیا جائے لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو اگر بینک جانے کا کام پڑ جاتا ہے تو آپ کو اپنے بینک جانے سے پہلے بینکوں کی چھٹی کے بارے میں جان لینا چاہیے جانکاری کے مطابق بیتے روز انیس اگست سے لے کر آنے والے تیس اگست تک لگتار بینک بند رہیں گے یعنی کہ پانچ دن تک حالانکہ یہ بینکوں کی بندی راجی کے حساب سے الگ الگ رہے گی تیس اگست کے بعد اٹھائیس انتیس اگست کو بھی بینک بند رہیں گے کیونکہ اٹھائیس تاریک کو مہینے کا چوتھا شنیوار ہے اور پھر انتیس تاریک کو رویوار ہے اس کے علاوہ آپ کو بتا دیں کہ تیس اور اکتیس اگست کو بھی بینک بند رہیں گے یعنی کہ ابھی تو لگتار پانچ دن بینک بند رہیں گے لیکن اٹھائیس تاریک کے بعد ایک بار پھر سے لگتار چار دن تک بینک بند رہیں گے حالانکہ یہ بات ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ کئی چھٹیاں ایسی ہیں جو کہ راجیوں کے حساب سے ہیں یعنی کہ اس دن پورے دیش میں بینکوں کی بندی نہیں ہوگی اس سے جڑی زیادہ جانکاری آپ کی سکرین پر ہے آپ ویڈیو کو روک کر دیکھ سکتے ہیں باقی اس سے جڑی اور زیادہ گہری ڈیٹیل جاننے کے لیے آپ سیدھے آر بی آئی کی ویب سیٹ پر بھی جا سکتے ہیں بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو لڑکیوں کی شادی کی نیونتم آئیو اٹھارہ وڑ سے زیادہ کرنے پر چل رہا ہے وچاروی مش آنے والے دنوں میں لیا جا سکتا ہے بڑا فیصلہ جیہاں مہیلاؤں کی پرگتی یعنی کہ کامیابی میں سب سے بڑی بادہ کم عمر میں شادی کرنا ہے ایسی بات اس ریپورٹ میں کہی گئی ہے جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں ابھی کانون میں لڑکیوں کی شادی کی سب سے کم عمر اٹھارہ سال ہے مہیلاؤں کی سواز سکشہ پوشن اور آرثک شکتی بڑھانے کے لیے ان کی شادی کی آئیو بڑھانے پر منتھن چل رہا ہے آپ نہیں جانتے ہیں تو آپ کو بتا دیں ابھی حال ہی میں سرکار کی طرف سے اس کے لیے ایک ٹیم بنائی گئی تھی ٹیم کو یہ کام دیا گیا تھا کہ وہ اس ماملے پہ وچار ویمش کرے اس سے جڑے فائدے اور نقصان کے بارے میں سرکار کو بتائے تو فائنالی اب یہ خبر آئی ہے کہ اس کمیٹی نے یعنی کہ اس ٹیم نے سرکار کو اپنی ریپورٹ سوپ دی ہے لیکن اس ماملے میں آگے بڑھنے سے پہلے آئیوں کے رائے دینے کے بعد لڑکیوں کی جو شادی کے عمر سب سے کم اٹھارہ سال ابھی ہے اس کو بڑھایا جا سکتا ہے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو فیس بک چلاتے ہیں تو جان لے یہ خبر کمپنی نے اس وجہ سے ہٹائے ہیں تین کروڑ سے زیادہ کنٹینٹ یعنی کہ پوشٹ کو جیہاں سوشل میڈیا پر نفرت فیلانے والے اور آپتی جنگ کنٹینٹ کے خلاف کاروائی تیز ہوتی جا رہی ہے دنیا کے سب سے بڑے شوشل میڈیا پلیٹفورم فیس بک نے کڑی کاروائی کرتے ہوئے سکت ایکشن لیا ہے جانکاری کے مطابق فیس بک نے دوسری تیماہی میں یعنی کہ پچھلے تین مہینے میں تین کروڑ سے زیادہ کنٹینٹ کو فیس بک سے ہٹا دیا ہے وہیں فیس بک کمپنی کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ فیس بک پر نفرت بڑھانے والے پوشٹ میں اب کچھ کمی دیکھی گئی ہے دوستو اگر آپ فیس بک چلاتے ہیں اور آپ کو اس بات کی جانکاری نہیں ہے تو آپ کو بتا دیں کہ فیس بک پر اگر کوئی ویکتی نفرت فیلانے والے کنٹینٹ کو پوشٹ کرتا ہے یا آپ پتی جنک یعنی کہ اُلٹی سیدھی ویڈیو کو شیئر کرتا ہے تو اس کا اکاؤنٹ بند بھی ہو سکتا ہے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو آپ کے لیے ویڈس اپ میسج کتنے دن میں ہو جائیں گے گائب آ گیا ہے اس سے جڑا ایک نیا اپ ڈیٹ جی ہاں ویڈس اپ کی طرح آئے دن نیا نیا اپ ڈیٹ آتی رہتے ہیں اسی کڑی میں ایک بار پھر سے جلدی ویڈس اپ اپنے یوزر کو ایک اور نیا اپ ڈیٹ دینے والا ہے دوستو اگر آپ ویڈس اپ چلاتے ہوں گے تو شاید آپ کو پتا ہوگا کہ پچھلے سال کمپنی یوزر کے لیے ڈس اپیئر میسج فیچر لے کے آئی تھی جس کے ذریعہ آپ یہ ڈیس آئیڈ کر سکتے تھے کہ کوئی بھی چیٹ اگر سات دن میں اپنے آپ ہٹنی ہے لیکن اب اس بار اسی فیچر میں ایک نیا اپ ڈیٹ آنے والا ہے جانکاری کے مطابق کمپنی ایک نیا اپشن پر کام کر رہی ہے اور ابھی اس کی ٹیسٹنگ چل رہی ہے اس نئے اپ ڈیٹ کے بعد یوزر کسی بھی چیٹ میں میسج کو نبی دنوں میں آٹو ڈیلیٹ کرنے کے لیے سیٹ کر سکیں گے یعنی کہ آپ چاہتے ہیں کوئی چیٹ ہسٹری اپنے آپ ہی تین مہینے میں ڈیلیٹ ہو جائے تو آپ وہ سیٹ کر پائیں گے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو یوپی میں رکشہ بندن پر مہیلاؤں کو تحفہ مفتی آترہ کا تحفہ دیا ہے مہیلائیں اکیس اگس رات بارہ بجے سے بائیس اگس کی رات بارہ بجے تک روڈ ویز کی سبی بسوں میں بلکل فری میں سفر کر پائیں گی بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو تالیبان نے ویڈیو جاری کر کے بھارت کو دی ہے جنگ کی دھم کی آئیے بتائیں اس وائرل میسج کا سچ جیہاں آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہوں گے اس سے پہلے بھی 1990 کے آس پاس ایسا ہو چکا ہے دوستو انہی سب کے بھی اس سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وارل ہو رہا ہے جس میں کئی سارے لوگ آپ کو دکھائی دیں گے اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو آپ کو یہ سننے کو ملے گا کہ بھارت کو جنگ کی دھم کی دھی جا رہی ہے لیکن آپ کو بتا دیں جب دینک بھاسکر نے اس ویڈیو کی جانچ پرطال کی تو یہ ویڈیو جھوٹا نکلا ہے اس ویڈیو میں کشمیر کو اپنا بنانے کی بات کہی جا رہی ہے لیکن جب تالیبانیوں کا اصلی بیان سنا ہے تو اس میں تالیبانوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ کشمیر کا ماملہ پاکستان اور بھارت کے اندر کا ماملہ ہے اس سے ہمیں کوئی لینہ دینا نہیں ہے دینک بھاسکر نے بتایا ابھی جو سوشل میڈیا پر ویڈیو وارل ہو رہا ہے یہ 22 فروری 2019 2019 کو انٹرنیٹ پر دیکھا گیا تھا تو دوستو اب یہ بات صاف ہے کہ سوشل میڈیا پر وارل ویڈیو کے ساتھ کیا جا رہا دعویٰ غلط ہے تالیبان نے بھارت کو جنگ کی دھمکی نہیں دی ہے باقی جس ویڈیو میں بھارت کو جنگ کی دھمکی دی جا رہی ہے یہ کون لوگ ہیں اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی ہم آپ کو تھوڑی دیر میں بتائیں گے کہ آپ اس ویڈیو کو کہاں اور کیسے دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کے لیے آپ کو ایک کوٹ کی ضرورت ہوگی جو کہ آپ کو ابھی آگے مل جائے گا تو بنے رہی ہمارے ساتھ تو دوستو یہ تو خبر تالیبان سے جڑی ہوئی جھوٹ تھی لیکن تالیبان سے جڑی ایک سچ خبر بھی سامنے آئی ہے جس سے اب بھارت کو نقصان ہو رہا ہے اس سے جڑی زیادہ جانکاری آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی سکرین پر اگلی خبر میں کہ مہنگے ہو جائیں گے ڈرائی فروٹس یعنی کہ کاجو بادام وغیرہ تالیبان نے بھارت کے ساتھ ویپار روک دیا ہے آیات اور نریات دونوں ہو گئے ہیں بند جی ہاں آپ میں سے جو لوگ نہیں جانتے ہیں انہیں ہم بتا دیں کہ بھارت میں بہت سارا ڈرائی فروٹس یعنی کہ کاجو بادام وغیرہ افغانستان سے آتا ہے لیکن افغانستان میں تالیبان کی سطح آنے کے بعد فیلحال نریات اور آیات کو بند کر دیا گیا ہے تالیبانیوں کی طرف سے یعنی کہ نہ تو کوئی سامان بھارت سے جا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی سامان افغانستان سے بھارت آ سکتا ہے ظاہر سی بات ہے اب جب ڈرائی فروٹس افغانستان سے آتے تھے اس کے نہ آنے سے بھارت میں ڈرائی فروٹس کے دام بڑھ جائیں گے اس کے علاوہ ڈرائی فروٹس کو جن جن چیزوں میں استعمال کیا جاتا ہے جیسے کہ مٹھائی وغیرہ تو ان کے داموں میں بھی بڑھتری ہو سکتی ہے ویسے آپ کو بتا دیں فیلحال تالیبان نے پاکستان کے لیے جانے والے سبھی کارگو کو روک دیئے ہیں یعنی کہ ہندوستان کے ساتھ ساتھ پاکستان پر بھی روک لگائی گئی ہے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو ایم پی میں اکتیس اگس تک جاری رہے گا نائٹ کرفیو گرہ ویبھاگ نے جاری کر دیا ہے آدیش جیہاں مدی پردیش کے شہری علاقوں میں نائٹ کرفیو کو ایک بار پھر سے اکتیس اگس تک کے لیے بڑھا دیا گیا ہے جانکاری کے مطابق پورے پردیش میں اس کی افدی رات 11 بجے سے لے کر صبح 6 بجے تک رہے گی یعنی کہ مدی پردیش کے سبھی شہری علاقوں میں رات 11 بجے سے نائٹ کرفیو لگ جائے گا اور یہ صبح 6 بجے تک جاری رہے گا گرہوے بھاگ نے اس سمبند میں آدیش جاری کر دی ہے اس آدیش میں سبھی جلو کے کلیکٹر کو یہ نردیش دیے گئے ہیں کہ وہ نیموں کا سختی سے پالن کروائیں کورونا کے حالات کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ لیا گیا ہے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو یوپی کے ڈپٹی سی ایم بولے کورونا سے حالات بگڑے تو بند کروا سکتے ہیں اسکول بچوں کی حاضری ابھی بھی ضروری نہیں ہے جیہاں یوپی میں ککشا آٹھ تک کہ اسکولوں کو کھولنے کی تیاری کر رہی پردیر سرکار نے یہ صاف کہہ دیا ہے کہ اسکولوں میں چھاتروں کی اپسلتی ابھی انیوارے نہیں ہوگی یعنی کہ جیسا عام دنوں میں ہوتا ہے کہ بچوں کو اسکول جانا ہی پڑے گا ورنہ حاضری نہیں لگے گی لیکن فلحال حاجری کو انیوارے نہیں کیا گیا ہے ساتھی میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر حالات کورونا کے چلتے خراب ہوتے ہیں تو اسکولوں کو پھر بند بھی کیا جا سکتا ہے یوپی کے ڈپٹی سی ایم دینے شرما نے بیتے گرووار کو ہی ویدھان پریصد میں یہ جانکاری دے دی ہے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو ایک بار پھر سے ملے چھتی سزار سے زیادہ نئے مریض کورونا وائرس کے پانسو چالیس سے زیادہ لوگوں نے پھر گوادی ہے اپنی جان جیہاں پی ٹی آر نیوز ڈاٹ کوم کی طرف سے چینی بیماری کا بلکل تازہ آپ ڈیٹ آپ کے سامنے ہیں تازہ جانکاری کے مطابق بیتے روز لگ بھگ چوبیس گھنٹے میں ایک بار پھر سے چھتی سزار سے زیادہ نئے مریض ملے ہیں کورونا وائرس کے ان نئے مریضوں کے ملنے کے بعد اب بھارت میں کورونا وائرس کے ٹوٹل مریضوں کی بتا دیں بیتے روز لگ بھگ چوبیس گھنٹے میں ایک بار پھر سے پانسو چالیس سے زیادہ لوگوں نے اپنی جان گوائی ہے کورونا وائرس کی وجہ سے لیکن اچھی بات یہ رہی کہ بیتے روز لگ بھگ چوبیس گھنٹے میں چھتی سزار سے زیادہ لوگ ٹھیک بھی ہوئے ہیں ٹھیک ہونے والے ٹوٹل لوگوں کی سنکھیا اب تین کروڑ پندرہ لاکھ چوون ہزار ایک سو اٹھائیس ہو گئی ہے یعنی کہ اتنے سارے لوگ ٹوٹل مریضوں میں سے ٹھیک ہو چکے ہیں اس کے علاوہ آپ جو لوگ بچے ہیں جن لوگوں کا ابھی بھی علاج چل رہا ہے تو ان کی سنکھیاب ہمارے بھارت میں تین لاکھ سنتاون ہزار سات سو اکتیس ہو گئی ہے یعنی کہ پورے بھارت میں آپ کورونا وائرس کے اتنے مریض بچے ہوئے ہیں بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو بی جے پی کیندری منتری آجے مشٹر ٹینی بولے دیش میں اور یو پی میں مہنگائی نہیں ہے جی ہاں گیس کے دام ہم سب کو پتا ہے ابھی حال ہی میں بیتے روز گھرے لوگ گیس سلنڈر کے دام بڑھائے گئے ہیں لیکن مہنگائی نہیں ہے کئی اور چیزیں بھی خریدتے سمیں جب پرس کو دیکھتے ہیں تو یہ ساف سا پتا چلتا ہے کہ پیسے ہمارے پاس کتنے بچے ہوئے ہیں یعنی کہ بازار میں کچھ خریدتے سمیں ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا خریدیں کیا نہیں خریدیں لیکن دوستو اصل میں مہنگائی نہیں ہے آپ کو بتا دیں یہ ساری باتیں ہم نہیں بلکہ کیندری گرہ راجی منتری آجے مشٹر ٹینی کہہ رہے ہیں ساتھی میں بی جے پی منتری ٹینی نے مہنگائی نہ ہونے کے ثبوت بھی دیے ہیں اس سے جڑا ایک ویڈیو آیا ہے دوستو آسان سی بھاشا میں بتائیں تو بی جے پی کے ایک بڑے نیتا نے یہ کہا ہے کہ مہنگائی نہیں ہے گیس کے دام بڑھ رہے ہیں پیٹرول کے دام بڑھ رہے ہیں پیٹرول ڈیزل کے دام بڑھنے کی وجہ سے سبھی چیزوں کے دام بڑھ جاتے ہیں یا گھڑ جاتے ہیں یہ ہم سبھی کو پتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی مہنگائی نہیں ہے ان کے مطابق انہوں نے اس کے لیے ثبوت بھی دیے ہیں اس سے جڑا ایک ویڈیو آیا ہے ابھی ہم آپ کو تھوڑی دیر میں بتائیں گے کہ آپ اس والے ویڈیو کو بھی کہاں پر اور کیسے دیکھ سکتے ہیں باقی دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اور اگلی خبر کے بارے میں بتانے سے پہلے آپ کے لیے ایک بڑا سروے اور ایک بڑا سوال اسی خبر سے جڑا ہوا آپ کو اسی ویڈیو کی نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے بتانا ہے جیان دلی کے لوگوں کے لیے اچھی خبر ہے جلدی انہیں پردوسر سے تھوڑی سی رہت ملنے والی ہے جینکاری کے مطابق دلی کا پہلا اس موق ٹاور 23 اگست کو شروع ہونے جا رہا ہے یہ قریب ایک کلومیٹر کے چھتر میں ہوا کو ساف کرے گا جینکاری کے مطابق اس اس موق ٹاور کی چھمتہ ہر سیکنڈ ایک ہزار کیوبک میٹر ہوا کو ساف کرنے کی ہے دوستو آپ کو اس موق ٹاور لگانے کے لیے کہا گیا تھا لیکن اس بات کو کئی مہینے بیٹ چکے ہیں یعنی کہ یہ بات کورونا سے پہلے کی ہے آپ میں سے جو لوگ نہیں جانتے ہیں انہیں ہم بتا دیں کہ جو اس موق ٹاور ہے یہ اصل میں ہوا کو ساف کرے گا جینکاری کے مطابق دلی میں یہ جو پہلا اس موق ٹاور لگایا جا رہا ہے تو یہ اپنے ایریا کے ایک کلومیٹر کے ہوا کو ساف کر سکتا ہے جانکاری کے مطابق ٹاور لگ جانے کے بعد دو سال تک اس کی شٹڈی کی جائے گی یعنی کہ اس ٹاور سے فائدہ ہوتا ہے یا نہیں دو سال کے بعد جو ریپورٹ آئے گی اسی سے یہ فیصلہ لیا جائے گا کہ دلی میں اسی طرح کے اور ٹاور بننے چاہیے یا نہیں بننے چاہیے اگر اس سے فائدہ ہوگا تو آنے والے دنوں میں رازدھانی دلی میں اور بھی ایسے سموک ٹاور بنیں گے جو کہ اپنے ایریا کے ایک کلومیٹر کے ہوا کو ساف کریں گے اور پھر دلی میں پردوسر کم ہو سکے گا ظاہر سی بات ہے جب اس سے اچھا فائدہ ملنے لگے گا تو اسی طرح کے اور ٹاور دوسرے شہروں میں بھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو آج 20 اگست کو یہ رہے گا پورے بھارت میں موسم کا حال موسم ویبھاگ نے جاری کر دیا ہے موسم کا پور ونمان جی ہاں موسم ویبھاگ کے انوصار اگلے 24 گھنٹے کے دوران گنگی پشریم بنگال میں اپھیمالی پشریم بنگال میں اس کے علاوہ سکیم میں اسم میں میگھالے میں اور رنچل پردیش میں ناغلینڈ کے کچھ حصوں میں بیہار کے کچھ حصوں میں اس کے علاوہ پورویوتر پردیش میں ساتھی میں اڑیسائی کے کچھ حصوں میں اس کے علاوہ تیلانگنا کے بھی الگ الگ حصوں میں ساتھی میں کونکڑ میں اور گوہ کے بھی کچھ حصوں میں اس کے علاوہ اتراخنڈ میں اور انڈمان نیکو بار دیپ سموہ میں بھی ہلکی سے مدھیم بارش کے ساتھ کچھ ستھانوں پر آج بھاری بارش کی چتاونی جاری کی گئی ہے اس کے علاوہ جھارکنڈ میں تیلانگنا کے بچے ہوئے حصوں میں مدھے مہراشت میں گزراج چھیتر میں اس کے علاوہ پوروی راجستان میں ہیماچل پردیش کے بھی کچھ سو میں ساتھی میں پنجاب میں ہریانہ میں دلی میں اور کرناٹکا میں اس کے علاوہ کیرل میں تمیل نادو کے بھی کچھ سو میں ساتھی میں لکش دیپ میں بھی آج ہلکی سے مدھیم بارش ہو سکتی ہے جمہو کشمیر لگ داگ سوراشترا اور ساتھی میں کچھ میں بھی ہلکی بارش کی سمبھاونا آج کے لیے جتائی گئی ہے موسم کی یہ جانکاری تھی سکائی میٹ ویدر کی طرف سے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو اب بگ بی کی آواز میں آپ کی سوالوں کا جواب دے گی ایلیکسا پہلی بار ملے گا ایسا انوبھاؤو جی ہاں پچھلے سال ستمبر میں ایمازون ایلیکسا اور امیتاب بچن کی پارٹنرشپ ہوئی تھی اور اب ایک سال کے بعد ایمازون ایلیکسا کو امیتاب بچن کی آواز مل گئی ہے آسان سی باشا میں کہیں تو ایمازون کا ایلیکسا اب بگ بی یعنی کہ ایمتاب بچن کی آواز میں بات کر سکے گا حالانکہ آپ کو بتا دے ایمتاب بچن کی آواز میں ایلیکسا سے بات کرنے کے لیے آپ کو تھوڑے پیسے دینے ہوں گے اس کے لیے ایک سبسکرپشن پلان شروع کیا گیا ہے جس کا سالانہ پرائز ایک سو اننچاس روپے ہے ویسے اس پلان کی اصل قیمت تو 299 روپے ہے لیکن ایک آفر کے تحت ابھی ایک سو اننچاس روپے کا ملے گا بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو لگتار دوسرے دن سستا ہوا ہے ڈیزل لیکن پیٹرول کے دام ہے جس کے تس جی ہاں لگ بگ ایک مہینے کے بعد ڈیزل کے داموں میں لگتار دوسرے دن کمی کی گئی ہے جانکاری کے مطابق بیتے روز ڈیزل 20 پیسے سستا ہوا ہے حالانکہ پیٹرول کے داموں میں کوئی بھی کٹوٹی نہیں کی گئی ہے ڈیزل پر کٹوٹی کے بعد ابھی رازدھانی دلی میں ایک لٹر ڈیزل آپ کو 89 روپے 47 پیسے کا ملے گا وہیں اگر بات کریں گے پیٹرول کے بھاو کی تو آپ کو بتا دیں پیٹرول کا بھاو پہلے کی طرح 101 روپے 84 پیسے ہے رازدھانی دلی میں باقی ممبئی کولکاتا اچھے نئی قدام آپ کی سکرین پر آپ ویڈیو کو روک کر دیکھ سکتے ہیں دوستو آج کے اس مکھے سمچار میں ہم نے آپ کو دو ویڈیو کے بارے میں بتایا ہے ایک ویڈیو تو وہ ہے جو تالیبان کے نام پر ویرل ہو رہا ہے دوسرا ویڈیو ہے ایک بی جے پی کے نیتا کا جو کہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ مہنگائی نہیں ہے ان دونوں ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ کو ایک کوڈ کی ضرورت ہوگی جو ہے ڈبل ون ڈبل ٹو ان دونوں ہی ویڈیو کا لنک آپ کو ملے گا اسی ویڈیو کی نیچے ڈسکیپشن میں بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو او بی سی سنسودن بلکو راشپتی کی ہری جھنڈی حالی میں سنسد کے دونوں صدروں سے ہوا تھا پاس جی ہاں او بی سی سنسودن بلکو راشپتی رامنات گوویند نے منظوری دے دی ہے اسے ابھی حالی میں سنسد کے دونوں صدروں سے پاس کرائے گیا تھا او بی سی کے قانون میں اس سنسودن کے بعد اب راجی سرکاریں اپنے حساب سے او بی سی کی لشٹ بنا سکتی ہیں یعنی کہ اب یہ راجی سرکاریں تیہ کر سکتی ہیں کہ او بی سی کی کٹیگری میں کون کون سی جاتی کے لوگ رہ سکتے ہیں اس سے پہلے یہ پورا کنٹرول کے اندر سرکار کی پاس تھا بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو سنہرا موقع اترا کھنڈ میں نکلی ہے فورش گارٹ کے 894 پدو پر بھرتی 24 اگستے ہوں گے آویدن شروع جیہاں جو بھی روک سرکاری نوکری کی تلاش میں ہیں یہ خبر ان کے لیے مہتپون ہو سکتی ہے 894 پدو پر بھرتی نکالی گئی ہے جو کہ فورش گارٹ کی ہے 24 اگستے اس کے آویدن شروع ہو جائیں گے ہم آپ کو اسی ویڈیو کی نیچر ڈسکیپشن میں ایک اور لنک دے دیں گے جس پر آپ کلک کر کے اس ویکنسی کی ادھگ جانکاری پرابت کر پائیں گے تو دوستو آج 20 اگست 2021 کی یہی تازہ خبریں تھی اور مہتپون خبریں تھی امید کرتے ہیں اسے آپ کو کافی کچھ جانکاری ملی ہوگی ہم بس اس کے بدلے میں آپ سے اتنا ہی چاہتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں کیونکہ آپ کا لائک اور شیئر کرنا ہی ہماری محنت کفل ہوتا ہے ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد تھانکس پر ووچنگ